باقی رقم مرانہ لازم ہوگی وزارت مذہبی امور کی تیار کردہ حج پالیسی کی منظوری وفاقی کابی نہ دے گی نئی مسکر ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی نئی بتائیے گا اس بارے میں یہ بالکل ایسے عظمین حج جو کہ پیسوں کی وجہ سے پریشان تھے اور حج پر جانا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ خبری یہ ہے کہ وفاقی وزارت مذہبی امور اب یہ پلان کر رہی ہے انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ جو حج جانا چاہتے ہیں اور جن کے پاس پیسے کم ہیں وہ قسطوں میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں جیسا کہ حج کی فیس 11 لاکھ سمتنگ ہے تو اب یہ وزارت مذہبی امور نے یہ ایک تجویز دی ہے کہ ایسے عظمین حج جن کے پاس پیسوں کے اخراجات اور فیل فور نہ ہو وہ قسطوں میں ادائیگی کر سکتے ہیں اور یہ تجویز حج پالیسی کے درمیان وہ دیجی گئی ہے وفاقی قابینہ کو اس طرح جو قسطوں کا جو قریٹیریا رکھا گیا وہ اس طرح کی تجویز دی گئی ہے کہ جو جب عظمین حج درخواست دو لاکھ سمتنگ ہے ان کو اس وقت پہ جمع کروانا پڑے گا اس کے بعد قرآندازی میں جب نام نکل آئے گا تو اس کے بعد ان کو چار لاکھ سمتنگ ہے جبکہ جو باقی رقم ہے وہ حج لوانگی سے قبل لازمی جمع کروانے ہوگی تو اس طرح یہ تین اقساط دنجیں گی اور اگر تین اقساط میں ایک شخص گیار لاکھ سمتنگ جمع کروا دیتا ہے تو وہ حج کر سکے گا اس حوالے سے جب ہم نے لوگوں سے بات کی تو شہریوں شہری اس حوالے سے لوگوں سے ردعمل بھی آپ نے جانا ہے بہت شکریہ نہیں مسکر